سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ اگر آپ اپنے گھر کا میٹر دیکھیں تو اس میٹر کے ساتھ یعنی اس میٹر کے اندر جو پاور سے یعنی آپ کے ٹرانسفرمر سے جو ہے یعنی مین سپلائی جو آپ کی آ رہی ہوتی ہے اگر آپ یہاں پہ دیکھیں تو لیٹس سپوز یہ ہمارے پاس ایک میٹر ہے اس میں جو آپ کی مین سپلائی آ رہی ہوتی ہے وہ بیسیکلی بلیک کلر کی ایک وائر ہوتی ہے جس کو میں یہاں پہ وائڈ کلر میں شو کروں گا بیکاس ہمارا بیک گراؤنڈ جو ہے وہ بیک گراؤنڈ ہمارا بلیک ہے تو یہاں پہ ہم ایک وائڈ کلر کی اسیوم کر لیتے ہیں کہ یہ بسیکلی وہ مین وائر ہے جو آپ کے میٹر کے ساتھ کنیکٹ کر ہوتی ہے جو آپ کو مین سپلائی دیتی ہے اب میٹر پھر آگے دسٹریبیوشن کرتا ہے ٹھیک ہے الیکٹریسٹی کو یہاں پہ دیکھیں ہم یہاں پہ یہ بات انڈسٹینڈ کرتے ہیں کہ اگر ہمیں اس وائر کو کھولوں یعنی اس وائر کی انسولیشن اتاروں جو مین انسولیشن ہے اس کے اندر سے میرے پاہم مجھے تین ترہ کی وائرز ملیں گی ٹھیک ہے ایک وائر جو ہوگی وہ ریڈ کلر کی ہوگی اس کے اوپر انسولیشن ہوگی ریڈ کلر کی ایک وائر آپ کو بلیک یا مزید اس کے اندر بلو کلر کی وائر ہوگی اور ایک وائر اس کے اندر ہوگی یلو کلر کی یا گرین کلر کی اب یہ تین طرح کی وائرز ملیں گی اس میں تین طرح کی وائرز یہ کون کونسی وائر ہیں جو ریڈ کلر کی وائر ہے اس کو بولتے ہیں لائی وائر یعنی اس میں 240 کا وولٹیج ہوتا ہے ٹھیک ہے یعنی آپ یوں سمجھے کہ سارے کا سارا کرنٹ جو ہے وہ اسی کے اندر ہوتا ہے اس کے بعد آپ کی نیوٹرل وائر ہے جس کو عموماً ہم 0 وولٹ پہ ہی ہے جو پاور سپلائی کمپنیز ہم اس کو 0 وولٹ پہ رکھتی ہیں یہ بسیکلی سرکٹ کمپیٹ کرنے کے لیے ہوتی ہے بکوز اس 240 وولٹین کا پوتنشل ڈیفرنس کیا ہے یہ 0 وولٹ پہ ہے 240 وولٹ پہ ہے تو دیفنیٹلی پوتنشل ڈیفرنس 240 وولٹ ہوگا تو لور پوتنشل یعنی ہائر پوتنشل سے لور پوتنشل کی طرف جو ہے وہ کرنٹ موو کرے گا اسی طرح اس کو ہم نے بولا جی کہ یہ ہمارے پاس کیا ہے نیوٹرل وائر ٹھیک ہے نیوٹرل وائر اور جو یہ یلو کلر کی وائر ہے this is called earth وائر اس کو ہم بولتے یلو کلر کی ہوگی ہے جیسے میں نے پہلے بتایا ہے یلو یا گرین کلر کی اس کو ہم بولتے earth وائر ہے ایک آئرن ہے ٹھیک ہے یہاں پہ ہم شو کرتے ہیں اس طریقہ ہم آئرن بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس ایک اس طریقہ ہے فرض کریں یہ اور specifically earth وائر تب ضروری ہوتی ہے ہمارے پاس جب آپ کے جو devices ہیں یا آپ کے جو appliances ہیں ٹھیک ہے یعنی آپ کا اس طریقہ ہو سکتی ہے آپ کی washing machine ہو سکتی ہے ٹھیک ہے آپ کی جو ہے وہ refrigerator ہو سکتا ہے یعنی جس کی body جو ہے وہ آپ کی metal کی بنی ہے جس کی body آپ کی metal کی بنی ہے ٹھیک ہے اس case میں آپ دیکھیں گے کہ ہمیں یہ بہت ضروری ہوگا چلائیں فرض کریں جی ہمارے پاس ایک candle ہے ٹھیک ہے سم آمین sorry یہ ہمارے پاس ایک استری ہے ٹھیک ہے iron ہے اب اس کے ساتھ آپ دیکھیں گے کہ ایک تو اس کے ساتھ live wire ہوگی ٹھیک ہے for example یہ switch بھی آپ کا live wire کے ساتھ ہی connect ہوتا ہے for example یہ switch ہے ٹھیک ہے جس کو بھی میں نے off رکھا ہوا ہے اور یہ precautionary maze بھی ہوتی ہے جب میں connection دے رہا تو تو میں نے definitely جو main switch ہوتا ہے اس کو basically main switch کو ہم off کرتے ہیں یہ آپ کی live wire ہے ٹھیک ہے اس کے بعد blue color میں آپ کی neutral wire لے لیں یہاں سے یہ آپ کی neutral wire ہے ٹھیک ہے یہ آپ کی neutral wire ہے اور اسی طرح سے ہمارے پاس جو ہے یہ آپ دیکھتے ہیں ایک yellow color کے اندر میں آپ کو show کر دیتا ہوں جو کہ آپ کی metal body کے ساتھ connected ہے ٹھیک ہے اور یہ ہمارے پاس کیا ہے ایک earth wire ہے ٹھیک ہے yellow color کے اندر یہ ایک پتلی سی wire ہوتا ہے جس کا resistance بہت کام ہوتا ہے ٹھیک ہے اور اس کو ہم نے ایک ground کر دینا ہے یعنی اس کو ہم ground کے ساتھ connect کر دیں گے یعنی اس کو یہ والی جو wire ہے اس metal body کے ساتھ connect کرنے کے بعد ہم زمین کے اندر جو ہے اس کو گھاڑ دیتے ہیں ٹھیک ہے آپ یہاں پہ دیکھیں جو interesting بات ہے وہ یہ ہے کہ ہم آپ جانتے ہیں کہ ہم جو ہے live wire کے ساتھ ایک چیز use کرتے ہیں for example ابھی میں نے live wire کو complete show نہیں کیا اب پیچھے main signal سے definitely آپ کی جو ہے وہ آپ کو پتا ہے کہ یہ live wire کے ساتھ جب یہ main آپ کے جو distribution channel کے ساتھ لگی ہوگی جس کو ہم let's suppose meter کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے تو وہاں پہ اس کے ساتھ ایک fuse ہم لگاتے ہیں ٹھیک ہے fuse basically کیا ہے ایک پتھلی سی wire ہوتی ہے جس کی conductivity بڑی specific ہوتی ہے جس کی conductivity بڑی specific ہوتی ہے اس میں سے اگر اس سے زیادہ current گزرتا ہے تو وہ پگل جاتی ہے زیادہ current گزرتا ہے وہ پگل جاتی ہے ٹھیک ہے اب یہ بھی ہمارے لیے electricity کو safe رکھتا ہے یعنی کیا کرتا ہے کہ اگر آپ امین بجلی سے ہمیں بچاتا ہے کہ اگر بجلی ایک certain amount سے زیادہ گزرے گی تو یہ یہاں سے کیا ہو جائے گی یہاں سے جل جائے گی یعنی یہ پگل جائے گا تو اس کا مطلب ہے live wire کا connection main switch main جو آپ کا meter ہے اس سے disconnect ہو جائے گا اور آپ کی current آنی جو ہے flow آنی باندھ ہو جائے گی وہ بھی ہمارے لیے اس طرح سے بھی ہماری یہ help ہو جاتی ہے ٹھیک ہے لیکن اب یہ جو آپ آپ یہاں پہ دیکھ رہے ہیں کہ switch open ہے ٹھیک ہے امین switch open ہے بھی یعنی کوئی current بھی flow نہیں کر رہا اور اسی طرح سے آپ کو پتا جب تک switch close نہ ہو live wire کے امین neutral wire اس کے اندر بھی current نہیں ہوتا یعنی اس کے اندر بھی current نہیں ہے اس کے اندر بھی current نہیں ہے current یہاں تک تو آ رہا ہے جیسے آپ نے اس کو یہاں سے connect کیا امین close کیا یعنی اس کو آپ نے press کیا button کو تو یہ close ہو گیا اب کیا ہوگا اب اس میں سے current پاس کرے گا تو definitely neutral wire میں بھی current ہوگا ٹھیک ہے اب آپ دیکھیں کہ یہاں پہ some time ایسا ہوتا ہے کہ fuse جو ہے وہ زیادہ current کو detect نہیں کر پاتا ہے let's suppose آپ کے iron کے اندر کچھ problem ہوگی ہے تو یہ اس کو detect نہیں کر پایا جب یہ اس کو detect نہیں کر پاتا ٹھیک ہے تو پھر کیا ہوتا ہے آپ جانتے ہیں کہ جب بہت زیادہ current اس میں سے pass کرے گا تو current wire میں resistance produce کرتا ہے جب let's suppose بہت زیادہ current اس میں سے flow کر رہا ہے ٹھیک ہے تو آپ جانتے ہیں کہ according to humzla v is equal to ir ہوتا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ آ گیا i is equal to v over r یعنی اگر current بہت زیادہ ہوگا تو resistance کم ہو جائے گا ٹھیک ہے resistance کم ہو جائے گا ٹھیک ہے اب جب resistance کم ہو گیا ٹھیک ہے تو آپ دیکھیں گے کہ بہت زیادہ current پاس کرنے سے یہ wire جو ہے وہ heat up ہو جائے گی جب heat up ہو جائے گی تو اس کی جو اوپر red color کی insulation ہے یعنی جو plastic کی covering ہے یہ پگلنا شروع کر دے گی جب پگلے گی تو definitely یہاں سے wire جو ہے کیا ہو جائے گی unwrap ہو جائے گی یعنی ننگی ہو جائے گی simple ہم کہتے ہیں کہ تار کا جو ہے وہ تار کی جب insulation اس کے اوپر سے اترے گی تو آپ کی جو اس کے اندر let's suppose copper wire ہے تو copper wire جس میں سے current پاس کر رہے وہ بالکل جو ہے وہ الگ ہو جائے گی اور اب چونکہ اس کی یہ metal body ہے ٹھیک ہے یہ iron کی metal body تو وہ metal body کے ساتھ connected ہے اب وہ سارے کا سارا charge کس میں travel کر رہا ہے metal body کیونکہ metal بہت اچھا conductor ہے فرز کریں یہ آپ کے پاس charge اب یہ سارے کا سارا charge اس کی metal body میں آ گیا ٹھیک ہے یہ metal body میں آ گیا اب metal body کے ساتھ let's suppose اگر کوئی اور conductor ہے تو definitely وہ travel کرتا کرتا different position تک جا سکتا ہے لیکن let's suppose اگر یہ آپ کی جو اب کی جو copper wire ہے جس کے اوپر سے بھی پلاسٹ جو ہے وہ اتر گئی ہے آپ کی insulation damage ہو گیا وہ basically direct in contact with the metal body اب وہ جو بھی بندہ اس کو ہاتھ لگائے گا تو اس کو بہت زیادہ جو ہے وہ سوئر قسم کا current جو کہ بہت زیادہ نقصان دے بھی ہو سکتا ہے یا جان لیوہ بھی ثابت ہو سکتا ہے because آپ نے دیکھا تھا کہ 0.070 ampere کا current ہوتا ہے ٹھیک ہے وہ بہت زیادہ fetal ہو سکتا ہے یعنی بہت small current تو آپ imagine کر لیں کہ یہاں پہ بہت زیادہ current جو ہے وہ پاس کرے گا تو وہ بہت زیادہ نقصان دے ہو سکتا ہے اب یہاں پہ earth wire جو ہے further protection provide کرتی ہے کیا کرتی جی further protection دیتی ہے ہمیں وہ کیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ ground ہماری جو ہے یعنی زمین جو ہے وہ بہت ہی اچھا conductor ہے زمین جو ہے بہت ہی اچھا conductor ہے پھر آپ ایک wire لیں گے جو کہ اس metal body سے connect کریں گے اور اس wire کا resistance جو ہے وہ بہت کم ہوگا resistance جب بہت کم لیں گے نہیں ایسی wire جس کا resistance بہت کم ہو ٹھیک ہے جیسے آپ کی silver ایک ایسی wire ہے جس کا resistance بہت کم ہوتا ٹھیک ہے آپ silver کی بہت ایک thin قسم کی wire لے لیں اس کو ground کرتے ہیں تو آپ دیکھیں گے کہ اس میں سے اتنا زیادہ current pass کرے گا اتنا زیادہ اور اتنا تیزی سے current pass کرے گا ground کے اندر جائے گا ٹھیک ہے کہ جب یہ بہت زیادہ current withdraw کرے گا تو یہاں سے جتنا پہلے گزر رہا تھا جو کہ آپ کا fuse identify نہیں کر پایا ٹھیک ہے اب اس سے بھی زیادہ current تیزی سے pass کرے گا تو جب بہت زیادہ current اس سے pass کرے گا تو fuse آپ نے certain ampere کا لگایا ہوگا جو depend کرتا ہے کہ device use کتنی ampere current لگا رہا ہے جب اس سے بہت زیادہ لگا مطلب یہ current جو draw 2 ampere ہے آپ نے 3 ampere current fuse لگا ampere سے زیادہ current pass کر رہا ہے ہو سکتا ہے 6 ampere 7 ampere pass لائی earth wire کی وجہ سے جب اتنا current pass کرے گا یہاں سے کھا ہو جائے گا disconnect ہو جائے گا جب یہاں سے پگل جائے گا جب پگلے گا تو definitely live wire disconnect ہو جائے گی آپ کا circuit open ہو جائے گا open circuit ہونے کی وجہ سے یہاں سے رابطہ منکتا ہو جائے گا جب open circuit ہو جائے گا تو current آپ کی metal body کے اندر travel کر رہا تھا current نہیں ہوگا اس لئے ہمارے appliance device کے لئے نقصان دے نہیں اور humanly بھی اتنی زیادہ نقصان دے نہیں تو earth wire ہمیں over protection دیتی ایک recommend یہ جاتا کہ آپ ایسی wire use کریں جو double insulation میں ہو یعنی جن کے اوپر ایک plastic coating ہو covering ہو پھر ایک اور plastic coating ہو تاکہ اگر ایک خراب ہو تو دوسری اس کو protect کرے یا دوسری possibility کیا ہو سکتی ہے دوسری possibility یہ ہے کہ آپ earth wire کا استعمال کر رہیں ان devices کے اندر جس اندر ان کی body metal جیسے اگر آپ ایک lamp لیتے ہیں تو lamp کی پلاسٹک کی body بنی ہوئی ہے اس طرح سے یہ lamp ہے اس case میں ہمیں earth wire نہ بھی لگائیں تو ہمارا کام چل جائے